موسیقی محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا اشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا خاص سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں یہ سب سے افضل عمل ہے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے انشاءاللہ پارگاہ بہت انشاءاللہ عظیم ہے اور بڑا لطفہ ہے گا آپ کو گفتگو سنکے کہ آج خانوادہ سعداد کے گلے سرسبد حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی آل پاک کے مہت پھول چھٹی اور ساتوی صدی حجری کے ممتاز بخاری سعداد جنید زمہ سلطان المنت موسن اسلامیان حادی گمراہان شمس المقربین روح زین العابدین مغدوم عاظم جلال عاظم جلال الدین والملت سہروردی سلسلے کی ایک مضبوط ترین کڑی حضرت سید مغدوم جلال الدین احمد سرخ پوش بخاری علی رحمہ کی بارگاہ میں مل کر انشاءاللہ حدیعہ اقیدت پیش کرتے ہیں مہتاب کی صورت سنٹرل ایشیا سے طلوع ہونے والے جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ برے سغیر میں سعدات بخاریہ کے موری سے عالی اور جد بھی ہیں ناظرین حضرت جلال عاظم بہت بڑے جید عالم دین تھے عارف باللہ تھے اور بہت بڑے فقی تھے زاہد اور صالحین میں سے فناف اللہ کی منزل پر فائز تھے آپ خود بھی مدرس تھے ناظرین اور آپ کے یہاں درس و تدریس کا وسیع تر سلسلہ بھی موجود تھا آپ ایک بہت بڑے عالم فقی سوالے اور صاحب کرامت بزرگ تھے آپ سے ایک دنیا نے اقتنساب فیض کیا جن میں علماء مشایق کی کثیر تعداد ہے اور آپ کی اولاد میں بھی اللہ تبارکو تعالی نے بہت برکت اتا فرمائی بالخصوص ناظرین برے سغیر کی سرزمین کو اپنے علمی اور رومانی فیض سے اس طرح آپ نے روشن کیا کہ تاریخ دلوں میں اسلام کے نور کی روشنی جگمگا اٹھی آپ کا یہ فیض آپ کی نسل سے تا قیامت جاری اس ساری رہے گا ایک غیر مسلم اسکالر نے ناظرین اپنی کتاب مسلم آف ساؤت ایشیا میں لکھا ہے کہ بلا شبہ حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ تھے آپ وقت کے بہت عظیم دائی اور سفید اسلام تھے آپ کے دست مبارک پر متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا آپ نے پوری زندگی ناظرین دعوتی اور تبلیغی دورے اور واضح ارشاد اور خدمت خلق میں گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی تھے ابتدائی تعلیم و تربیت بخارہ میں انتہائی شہانہ ماحول میں شاہی محل میں آپ کی ہوئی اور جوانی میں ہی ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں پندرہ سو علومہ شامل تھے بڑی توجہ تلبات ہے عشق ایسا ناظرین کی ایک عرصے تک مولای کائنات مولا علی کرم مولا و جل کریم کے مزار پور انوار پر ایک مجاور بن کر خدمات انجام دیتے رہے اور فیضان مولا کائنات حاصل کرتے رہے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پور انوار پر آپ جاروب کشی کرتے رہے پھر بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منتقب ہو کر ازن پا کر ما وراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا سے بر سغیر میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے کے لئے تشریف لائے یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی ناظرین کہ جہاں سے بھی آپ گزرتے تھے جس جگہ سے گزرتے تھے بستیوں کی بستیاں اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائے کرتی تھیں یعنی ایک نگاہ کرم آپ کی ایسی تھی کہ چنگیز خان کی نسلوں کو بھی آپ نے داخل اسلام کر دیا آپ ہمہ وقت مہوے عبادت رہتے اور کسرت عبادت کا ناظرین یہ عالم ہوتا کہ جب آپ حجرے سے باہر جاتے تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کے پانی پینے والا جو پیالا تھا وہ بھی ذکر کے اندر مشغول ہو جائے کرتا تھا خانقہ بخاریہ میں لنگر کا وسیع ترین انتظام ہوتا تھا روزانہ ہزاروں لوگ گناہوں سے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کیا کرتے تھے سندھ و پنجاب کی متعدد نو مسلم اقوام ناظرین آپ ہی کی مسلمان کرتا ہیں یہ تاریخ کا وہ چپٹر ناظرین جو میں پڑھایا اور بتایا نہیں جاتا خانقہ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ خانقہ میں آپ نے ایک مدرسی کی بنیاد بھی رکھی تھی جہاں ہزاروں تشنگان علم اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے اور آپ خود بھی درست دیا کرتے تھے حقوق و عباد کی پاسداری کے متعلق بہت زیادہ آپ تلقین فرمایا کرتے تھے الغرس آپ کی خانقہ علمی اور روحانی معاملات میں اصحاب صفحہ کی عملی تفسیر تھی اور سخاوت اور فیاضی ناظرین اور رحم دلی و انکساری میں اہد مرتضوی کا آپ نمونہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آپ کا زہد و تقوی آپ کی کرامات میں وہ مقناطیسیت تھی ناظرین کہ لوگ حجوم در حجوم آپ کی بارگاہ میں کھچے چلے آتے تھے کئی اقوام جن میں چدر دہر سیال سومرو وارم اور کئی ایک قبائل ناظرین پوری پوری برادریاں داخل اسلام ہوئیں ناظرین کرام ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ تبلیغ دین کے اس عظیم مشن کو پورے برے صغیر میں آپ نے باقاعدہ ایک مربوط سٹریٹیجی سے اور ایک میکنزم سے اور ٹیم ورک کے ذریعے سے جنہیں ہم چار یار کہتے ہیں ناظرین ان کے ذریعے سے ترتیب دیا ہے ان میں حضرت باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے اس میں حضرت باؤفرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں اس میں حضرت حافظ عثمان مروندی المعروف قلندر پاک رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ شامل ہیں آپ کی عظمت اور بزرگی کا یہ عالم تناظرین کہ حاکمین وقت اور سلاتین جو ہیں ان کے پاس آپ خود نہیں جایا کرتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے ہم بھی ناظرین مل کے ایک گناہگار کی حصیت سے آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مل کر حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ سادات ہیں اور سادات کا فیضان لینا تو ویسے بھی ناظرین اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے آئی آغاز کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں ہیں اور ما شاء اللہ آپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں بیسوی پشت ہیں ممتاز سکولر جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحد حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور میں تشریف فرمائے ہیں اور کراچی سٹوڈیوز میں میرے ساتھ دو ممتاز علماء اکرام پہلی شخصیت ممتاز علمی دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور دوسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں دونوں اب آپ کو اور ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیا کمال بات ہے اور کیسا لطف آئے گا آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں فیضان چاہیے حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی خاندانی عظمت ہم تو کیا بہان کریں گے آپ ہی کا خاندان عظمت بتائیے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آغاز کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو اصلی علی رسول اہل کریم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور حضرت شیخ محقق نے فرمایا ظاہر از اہل بیت نور نبی ہم چو در ماہ نور خرشید است از ازلتہ عبد بود ظاہر ذاں کے این نور نور جاوید است شیر شاہ سید السادات جلال الدین والملت حیدر ثانی میر سرخ سرخ پوش گلے سرخ نام مبارک آپ کا اپنے جد اے امجد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک پارک پر حسین تھا نسبن حسینی مشربن حسینیہ سلسلہ سمہ سہروردیہ سلسلہ اور مذہبن حنفی تھے پانچ سو پچانوے حجری میں بخارہ میں آپ کی ولادت با سعادت حضرت سید علی ابو المعید رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہوتی ہے اٹھارہ پشتوں سے حضرت سید علی کرم اللہ و جل کریم اور نو پشتوں سے حضرت امام علی نکی علیہ السلام تک آپ کا نسب مبارک جاتا ہے جنہید بھائی ان حضرات میں جو آپ کے آباؤ اجداد ہیں پہلے سات نام تو وہ ہیں کہ حضرت علی حضرت امام حسین پھر علی زین العابدین پھر محمد باکر پھر جعفر پھر حضرت موسیٰ قاظم پھر حضرت امام علی رضا یہ ایسے نام مبارک ہیں اگر مجنون پر پڑھے جائیں تو اس کا دیوانہ پن جاتا رہے اور پہلے جو دس اعمہ اتھار ہیں بشمول حضرت امام محمد تکی اور حضرت امام علی نکی یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی مہرے ولایت جب تک کسی کی پشت پر نہ لگے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا یہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علی نے اپنے مکتوبات شریف میں فرمایا اور حضرت امام علی نکی جو آپ کے جد امجد ہیں ان کے دو سیبزادے تھے حضرت امام حسن اسکری اور حضرت مرتضی آزم جعفر ثانی حضرت امام حسن اسکری کی وسال کے بعد جو نسبت حسینیہ تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے سلسلہ بس سلسلہ آپ تک پہنچتی ہے اس کے جو منبع فیوزات و برکات ہوئے وہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مرتضی آزم جعفر ثانی ہوئے اور حضرت مرتضی جعفر ثانی یہ وہ شخصیت مبارکہ ہیں جو جد امجد حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری کے بھی ہیں اور جد امجد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے بھی ہیں اور جد امجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے بھی ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ حسینیہ نسبا آپ کے اولاد میں جاتا ہے والد سے بیٹے بیٹے سے پھر بیٹے اس کی یہاں تک کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید جلال الدین سلسلہ عالیہ حسینیہ کے منبع و فیوزات و برکات حسینیہ آپ تھے اور حضرت مختوم جہانیہ رحمت اللہ اللہ جو آپ کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباؤ اعداد میں شب برات نسبا یہ جو ہے وراست میں تھی کہ ہم ادراک ہوتا تھا اور یہ فرماتے تھے یہ ہماری کرامت نہیں ہے بلکہ میرے جد امجد حضرت سید جلال الدین سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تک ادراک حاضح لیلہ میراس لنا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ تو ہماری میراس ہے ہماری کرامت نہیں ہے اور قبلہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تو حضرت آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت سید ابو المعید رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اور پہلی بیعت بھی سلسلہ علیہ حسینیہ میں آپ سے ہی بیعت ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم بھی آپ سے اور علماء جو نجت اپنا اس کے بخارہ کے تھے ان سے حاصل کی آپ ایک بات ہی بتائی آپ مادرزاد ولی تھے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کوئی سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو چھٹی اور ساتھوی صدی ہجری یہ بڑی ٹیولنز کی صدی بڑی فتنے کی صدیاں تھی خاص طور پر یہ جو چھٹی اور ساتھوی صدی ہجری یہ چنگیز خان کا دور اور ساری تاتاریوں کا فتنہ یہ بتائیے کہ اس دور میں ایسا لگتا ہے اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ انتخاب خداوندی ہے ہم نے نجم الدین کبرا رحمت اللہ پر 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 چنگیز خان کی اولادوں کو دین اسلام میں داخل کیا اور آپ کا ایک بڑا کردار اس پر آگے جا کے بات کریں گے لیکن ان حالات کا بتائی جن حالات میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے یہ جو حالات تھے یہ وہ زمانہ تھا جب سمرکند بخارہ پر تاتاریوں کی جلغار شروع ہو چکی تھی اور یہ چھے سو سترہ میں بخارہ کو چنگیز خان نے فتح کیا اور اس نے صرف شہر کی لوٹ مار پر یہ اکتفاہ نہیں کیا تھا بلکہ بخارہ کے باشندوں جو ہیں ان کو بھی ظلم و ستم اور زیادتی ان پر کی مساجد کو آگ لگائے گئی کلام اللہ جو ہیں ان کو جلایا گیا اس ہنگام ماخیز حالات میں حضرت کا تبلیغ کرنا وہاں پر ممکن نہیں تھا بلکہ کسی کا بھی اس وقت ممکن نہیں تھا اور سب حضرات نے وہاں سے عجرت کی تھی اس وقت درست درست بلکل ایسا اور اس میں بات کریں گا آگے جا کے یہ جو نقطہ ایکچولی میں اس پہ کلام میں نے کلام ممکن صاحب کہ لوگ کو کلاریٹی رہے کہ اللہ والے انہوں نے صرف خانکاؤں میں بیٹھ کے کام نہیں کیا رسم شبیری باقاعدہ ادا کی اور کیسی ادا کی آگے جا کے بات کریں گے اچھا اب وہ فیض آگیا کہ والد نے تربیت کی ابتدائی بیت والد نے فرمائی اب ظاہر ہے چونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں تو آپ بھر بھی اسی طرح سے ہونا ہے تو ایک موقع وہ آیا کہ جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ کے والد جو ہیں وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو چند تبرکات دیتے ہیں میں تو اس کو مشن کہتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ کہ مزید جو ہے وہ اپنا چمکایا جا رہا تھا اس مشن کے لئے آل تو وہی ہیں کام تو وہی لینا ہے سرکار علیہ السلام کی روزے پر جانا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا دیگر انبیاء کی بارگاہ میں جانا اور پھر واپسی میں ایک واقعہ ہوا اور آپ کے متقدمین بھی ہیں متاخرین بھی ہیں یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سینچا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں کیا بارگاہ ان کا سفر ہو یا حضر ہو سب کا مقصد اسلام تھا ہم ان کے سفر پر بات کرنے سے کب لگر یہ بات میں آپ کو ارز کروں آج کے بھی سفر ہیں ان کے بھی سفر تھے آج کئی اعتبار سے سفر آسان ہو گئے ہیں کئی اعتبار سے مشکل ہو گئے ہیں آسان اس اعتبار سے ہیں کہ سفری سہولیات ہیں رسک نہیں خطرات کم ہو گئے ہیں مشکل اس اعتبار سے کہ آپ کو ویزے اور قانونی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس دور میں یہ ویزے کی پیچیدگیاں تو نہیں تھی عام دور اعتبار سے لیکن جو کسی سمت جاتا تھا وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے رخصت ہو جاتا تھا آپ کے والد گرامی کا رخصت کرنا یقینا جو لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ ایک مشن کے لیے تھا ایسا نہیں ہے کہ سیر کے لیے کہیں جا رہے تھے تو یہ جو آج کل کا سفر ہے دیکھیں آج کل بہت سارے علماء اور بہت سارے لوگ مذہبی شخصیات وہ سفر کرتے ہیں پسماندہ علاقوں سے ترقی یافتہ علاقوں کی درست آہا کیا چھوانا کر رہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور اس لیے کہ ان کی لوجک ہوتی ہے بھی سہولیات حاصل ہیں تو کام کریں درست لیکن آپ ان اکابرین کو دیکھئے یہ جو ترقی یافتہ شہر اور علاقے ہوتے تھے ان کو چھوڑ کر ویرانوں کی طرف پسماندہ علاقوں کی طرف نکلتے تھے تو یہی سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان کے پیش نظر نہ تو دنیاوی مرآت تھیں نہ مفادات تھے نہ سہولیات تھیں ان کا ایک مشن تھا مشن کیا تھا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں ذمہ داریت اور یہ تو قرآنی حکم تھا کہ سیروف الارد زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کے دین کو پیغام پہنچاؤ تو آپ کے والد انہوں نے آپ کو اپنی دستار مبارک عطا فرمائی جبہ مبارک عطا فرمائی اسحاب مبارک عطا فرمائی تسبیح اور مسلح پکڑا تو گویا یہی اساسہ تھا ان ہستیوں کا یعنی یہ کہ حسینی سلسلے تھے تو حسینی رنگ دے ان کے جد مولا کائنات کی بارگاہ جیسے قرآن نے کہا ان اولیاء اہو اللہ المتقون تو یہ جو آج کل کچھ نادان لوگ ہمارے ان اکابرین کے تشخص کو گدلہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے بابے کوئی ان کو کئی کرامات کے ساتھ کوئی ایسی اللوجیکل چیزوں کے ساتھ جوڑ کے تو ان کا پرسیپشن ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ وہ ہستیاں تھیں جو علم کا مینار تھے جو ہدایت کا مینار تھے جن کی زندگی کو پڑھ کے دیکھئے انہوں نے علم حاصل کیا کیسے کیا بے شک وہ مدرزاد ولی تھے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مگر انہوں نے مجاہدہ نجف اشرف حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی وکرم اللہ واجہ وکرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایک یہ سفر بھی تھا حصول فیض بھی تھا اور ان کی روحانی توجہات حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا پھر آپ وہاں سے جاتے ہیں بیت المقدس کی طرح مجاورت کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یعنی آپ آل ہیں سعدات ہیں آپ یہ دیکھیں کام کیا کرتے ہیں آپ جھاڑو دے رہے ہیں اور خدمت بجال آ رہے ہیں تو یہ اس سے آجزی پیدا ہوتی شخصی فضائل اس سے پیدا ہوتے تھے کردار کریکٹر بیلد ہوتی پھر آپ بیت المقدس جاتے ہیں پھر بیت المقدس نے آپ کے سید ہونے پر سوال اٹھایا بھئی آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو کوئی دلیل تو آپ کے پاس اس وقت کوئی ڈاکومنٹس تو نہیں تھے تو آپ نے دلیل یہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب آپ بھی میری گوائی دیجئے تو آقا علیہ السلام کے روزہ انور سے آواز آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ میرے والد ہیں میرے بیٹے ہیں میری اہل بیت ہیں اور وہ تمام سعدات پھر آپ کے مطی ہو گئے تو گویا یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں کرامتیں دکھانے کا شوق جب ضرورت پیدا ہوتی تھی تو پھر وہ مردان حق تھے اس کا اظہار فرماتے سرکار علیہ السلام نے زندیہ پلتے ہیں چنگیز خان کیونکہ وقت کم ہے آقا علیہ السلام کے حکم سے پھر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دروار میں بھی دوبارہ پھر وہاں سے جب واپس پلٹ رہے تھے ملتان شریف کی طرف تو راستے میں یہ چنگیز خان پہلے تو ماورا نہر پھر وہاں سے پھر جب آپ تشریف لا رہے تھے تو چنگیز خان سے آمنہ سامنے ہوگی آپ نے اسلام کی دعوت دی حالانکہ وہ کتنا بڑا جابر ظالم حکمران تاریخ بری پڑی ہے آپ نے اسلام کی دعوت دی انہوں نے آگ بگولہ ہو کر آپ کو آگ میں ڈالا اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت اللہ نے جو ظاہر فرمائی کہ وہ سارا گلو گل زار بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض نقش قدم انہی کا فیض آپ کو حاصل ہوا اور وہ گلو گل زار بن گیا اس واقعہ نے چنگیز خان کے ذہن پر سوچ پر بہت گہرہ اثر چھوڑا اور اسی اثر کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے کا ارادہ کیا بات آگے بڑھاتے اور اسے سلسلے کو انشاءاللہ آگے جا کے لئے ڈیپیوٹ کیا یعنی دیکھیں نا یہ کہہ دے نا بڑا آسان ہوئی آپ بات فرما رہے ہیں کہ ایک طویل سفر ہے مابرہ انہار سے نکل کے جانا سرکار علیہ السلام کی بارگرہ پھر تھے یہ وہ تھے جہاں سے گزرتے تھے برادریوں کی برادری ہیں جو داخل اسلام کرتے تھے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے شروع میں ذکر کیا سرکار تو جہاں نے اپنی آل کو منتخب کیا ایک تو یہ ویسے ہی ذمہ داری ہے علامہ کی نبی کریم علیہ صلی اللہ اسلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اب کوئی دوسرے نبی نے تشریف نہیں لانا تو اب یہ علامہ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں تو ایک عالم دین ہو ایک مفتی ہو تو اس کو تو ویسے ہی مشکلات برداشت کرنی چاہیے لیکن پھر کمال یہ ہے کہ اس کو ازن سرکار علیہ السلام کی طرف سے مل رہا ہو نبی کنیم علیہ السلام منتخب کر کے جا رہے ہوں تو اگر ایک باعمل عالم دین تبلیغ کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے لیکن جب سرکار کی طرف سے ازن ملے تو اس کے اثر اللہ اور پھر آل ہو اور پھر آل سے تال تو آپ کا جب بخارہ کے اندر جلوہ افروز تھے تو اسی وقت آپ کے مطالکین جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ نوجوانی میں آپ کے مریدین میں پندرہ سو علماء موجود یہ کیسی بات ہے مفتی صاحب اب یہ چونکہ آپ کا ہونا ہے کسے بیعت کرنی ہیں تو علماء جب کسی سے بیعت ہوتے نا تو پہلے اس کی شخصیت کو پرخت ہیں پندرہ سو علماء پرخت شریعت ہے شریعت ہے اتنے کامل کہ آپ پندرہ سو علماء کی تائد حاصل ہے مزی کی بات ہے مہور نہر کے علماء اس زمانے علوم سمر قند اور بخار اور ایسے جگہیں تھی جہاں پہ زبردست قسم کی یونیورسٹی قائم تھی وہاں کے علماء آپ صرف گواہی نہیں دے رہے آپ کے پیروکار بن رہے گواہی دے کے ساتھ چلنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک ہے کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے آپ ہمارے لیڈر تو ایسی شخصیت جو بخار میں موجود ہو پندرہ سو علماء جن کے مریدین ہو پھر ویسے ہی آپ کا ارادت اتنے میں ایک نبی کریم علیہ السلام خواب میں آپ کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فلا مقام پر سفر کرنا ہے تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو جیسے حضرت نے فرمائے کہ جب کوئی اس دور کے اندر سفر کرتا تھا تو اپنے مطالقین سے مریدین سے رابطہ ختم ہو جایا کرتا تھا آخری ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت بخارہ کی سرزمین نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کے جتنے مریدین مطالقین بچے وہ زارو قطع رو رہے تھے کہ حضرت اب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے حضرت جعفر اور حضرت علی سید علی یہ آپ کے ساتھ تھے اس وقت کمسند تھے اور ایک پیالہ جس کا اپنے شروع میں ذکر کی یا وہ بھی آپ اپنے ساتھ زادے راہ کے دور پر لے کر نکلے جب آپ جا رہے تھے تو دورانے سفر آپ ایک جنگل میں پہنچے اور وہ جنگل میں آپ کچھ دیر کے لئے قیام فرمایا کچھ دنوں کے لئے تو وہاں پر جا آپ کے چھوٹے شہزاد تھے سید علی ان کو بہت بھوک اور پیاس لگی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک ایسا عالم ہے جس میں آپ پریشانی میں ہیں حالت زار ہے اور آلہ حضرت امام آل سنت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ اور یہ امتی کون ہے جو عالم بعمل ہے جو صوفی باصفہ ہے جس کی تعلیم سے لوگوں کا تذکیہ نفس ہوتا ہے اور کمال یہ کہ سرکار علیہ سلام کی آل ہے تو جب یہ کیفیت تاریخ ہوئی کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں تھا تو آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں ارز کرنا لگے تو نبی کریم علیہ صلی اللہ کی طرف سے کرم یہ ہرنی آئی اور دھنس کے دود سے بھرے ویتے اور آپ نے دھو دھویا صاحب زادے کو پلایا پھر جب آپ آگے بڑھے ہندوستان کی طرف ہے تو یہاں پر سندھ اور پنجاب کے کئی قبائل جن میں خصوصا مورخین نے جو لکھا ہے ان قبائل میں سمرو اور اس کے علاوہ مزاری اور وان جو قبائل تھے تو انہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے جہاں آپ جاتے تھے وہاں پر کسیر تعداد میں لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے تھے اور آپ سے بیعت کرتے تھے سبحان اللہ ناظرین کرام یہ حسل میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام ایسے داخل نہیں ہوگئے یہ صدا ہمارے گھروں میں گنجتی ہے ان صدا وں جب برے صغیر میں داخل ہوگئے تو بہہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کے تذکرہ پاک ہوگا اور بہہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ سے آپ کی محبت اور آپ کی محبت بہہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ سے کیسی تھی انشاءاللہ آپ کو بتلائیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش عام دیت کہتا ہوں سادات کے گھرانے کے انتہائی مہک تے پھول حضرت سید جلال تین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں نظرین کرام وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ دیکھ ایک لمحے کیلئے آپ ویجولائز کیجئے کتنا مشکل ترین کام ہے سنٹرل ایشیا سے ظاہر پہلے آپ نے اسفار کی اور آپ کے اسفار کا مقصد بھی بنیادی طور پر فیض کو تلاش کرنا اور اپنا فیض منتقل کرنا تھا اور جب باقاعدہ آپ منتخب کر لے گیا جب آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی جب یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ کا کام ہے جس مقصد کے لیے یا جس مشن کے لیے آپ کو تیار کیا گیا ہے آپ بنیادی طور پر اس علاقے میں آپ نے جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنی یعنی وہ رول پلے کرنا ہے جس رول کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تو ایک بار آپ نے سفر کیا پھر اگین آپ سفر کی اور سفر کرنے کے بعد ناظرین آپ ویجولائز کیجئے کہ جب آپ سنٹرل ایشیا سے نکل کر جب آپ یہاں پہ برسغیت پاک ہند کی طور پہ آپ کی عقیدت اپنے مرشد کے ساتھ اور مرشد کی محبت آپ کے ساتھ اور کرم نوازی تھی یہ بڑا خوبصورت سا ایک کومبینیشن رچا ہوئے اس بارے میں کلام فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت ایک اہم نکتے کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت مبارکہ جو کامل تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں بھیج رہے ہیں اور جو حسینیہ سلسلے کے منبع و مرکز تھے تو ایسے شخص ضرورت کیا تھی کہ وہ اتنی سفر کی صحوبتیں برداشت کر کے ملتان میں آ کر ایک غیر سید کرشی سے آ کے بیعت ہوتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی تو اس کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے جنید بھائی وہ یہ ہے کہ یہ تصوف اور سلاسل ہیں کیا حضور مخدوم جان رحمت اللہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کال فیل اور حال کی اتباع کرنے والا ہو اور یہ سلاسل جو ہیں وہ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر مبارک جو معرفت کا تھا وہاں سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب نے جو حاصل کیا اور پھر آپ نے جو فیض دیا حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو اور حضرت حسن بسری حضرت کمیل بن زید کو تو ہر چشمے کی الہدہ چاشنی تھی سلسلہ حسین سے تو حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ نے تمام فیوضات و برکات اپنے اجداد سے حاصل کیے لیکن جو حضرت حسن حسری کو جو فیض گیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کا اس چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے آپ نے یہ سفر رحمت اللہ کی خدمت میں رہے اور سلسلہ مبارک سہروردیہ کیا ہے سلسلہ مبارک سہروردیہ جو حضرت حسن بسری سے ہوتا ہوا جو چار دیس الاصل میں اجمیاں کرخیاں سکتیاں جنیدیاں اس کے بعد سہروردیاں حضرت شہاب و دین سہروردی رحمت اللہ جن کو فیض حضرت غوصل آزم سے بھی تھا وہ اس تمام فیوزات و برکات کو حاصل کرنے کے لئے اور حضرت جلال و دین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کو حضرت شہاب و دین رحمت اللہ علیہ سے بھی عقیدت اور محبت تھی یہ وہی دور تھا اور یہ چیز قدر مشترق تھی حضرت بہاودین ذکریہ میں اور حضرت سید جلال و دین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ میں پھر اس خاندان کا تعلق ملتان میں شروع نہیں ہوا بلکہ حضرت بہاودین ذکریہ جب بخارہ میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت آپ کے تعلقات تھے آپ کے والد گرامی سے بھی پھر جو مشہور ہے گرد گرما گور گورستان سے تو اس گرمی میں بخارہ میں رہنے والا سید جب وہاں کی جب اس کو سردی یاد آتی ہے یخ بخارہ تو آپ سرماتے ہیں ایک دن آہ یخ بخارہ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں در چنی حرارت کہ اس گرمی میں میں تمہیں کہاں اکدس سے حضرت باؤدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے اندر بیٹھی ہوئے کشف سے معلوم کر لیا کہ سید یوں فرما رہے ہیں تو آپ نے فوراں خادم کو کہا جاؤ جا کے مسجد میں خانکہ میں جھاڑو دو صفائی کرو انہوں نے صفائی کی صفیں لپیٹی گئیں بادل تھا نہیں اس وقت بادل آیا برسا اور خانکہ پر ہی جو انڈے کے اولوں کے برابر اولے جو ہیں وہاں پڑے کہ ملتان کے لوگوں نے وہاں سے جا کر حاصل کیے اور حضرت نے ان کو آپ نے بھی کھایا اور پھر حضرت بہاودین ذکریہ جب باہر آئے تو آپ نے پیار اور محبت سے کہا کہ سید کہ یالہ ملتان بہتر ہے یا یخ بخارہ تو آپ نے فرمایا کہ حضور یخ بخارہ یالہ ملتان ہزار درجہ بہتر از یخ بخارہ اور جو ان کی محبت تھی جو آپس میں تو وہ اس طرح کی تھی کہ حضرت سید جلال الدین صورت بخاری رحمت اللہ نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد قبیر کو بھی اسی خان خانقہ سے وابستہ کیا سلسلہ سوروردیہ میں کہ حضرت صدر الدین عارف سے اور آپ کے پوتے بھی وہ بھی اسی خانقہ سے حضرت شاہ رکن عالم سے وہ وابستہ ہوئی اور اس میں ایک محبت کا ایک مختصر میں عرض کروں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا حضرت جلال الدین صورت بخاری کا اور حضرت مخدوم جہانیہ کا دور مبارک تھا تو حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں یعنی آپ کے پوتے ٹھیک میں جو تعویز لکھتا تھا اس میں یہ لکھتا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت جلال الدین سرخ بخاری فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے اس تعویز کے بعد یوں لکھا کرو بجاہ شیخ کبیر یعنی حضرت بہاودین ذکریہ کے واسطے سے اے اللہ میری دعا قبول کر تو آپ فرماتے ہیں پھر میں لکھتا تھا تعویز اور آگے لکھتا تھا بجاہ شیخ کبیر بفرمان جد خود کہ میرے جد امجد نے مجھے خواب میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ اللہ ہے کہ واسطے سے یہ تعویز جو ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما لوگوں کو جو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اور اسی انداز سے وہ لوگ داخل اسلام ہوتے چلے گئے یہ ایک میکنزم تھا پورا جس پہ میں آگے جا کے بات کروں وہ چار یاروں کے حوالے سے لیکن میں چاہتا ہوں خاص طور پہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ 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 اس میں لالہ ایک اس وائس چانسلر کی حیثیت سے اس کو آپ چلا رہے تھے اور اس تبلیغی اور تعلیمی مشن میں آپ نے بہت قلیدی کردار ادا کیا جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا ملتان سے سندھ تک جتنی اقوام ہیں اگر بیس قوم ہیں تو ان میں سے سولہ حضرت جلال الدین سرخ بشواری کے ہاتھ پر یا آپ کی اولاد کے ہاتھ پر اس میں دیکھیں راج پوت نون ہیں راج پوت سیال ہیں کھلانی ہیں لانگ ہیں ڈار ہیں اور وارون ہیں یہ تمام اقوام یہ آپ کے اور آپ کی اولاد مبارکہ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئی تھی میں ایک اسی رائے نہیں اور یہ تو ہم پہ فرض این کہ ہم ان کی تعظیم کریں لیکن میں نے دیکھا سندھ والوں کے اندر یہ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ نے خاص فیضان ہے کہ آپ دیکھنے والے بہت جھک بہت عدب سے سیدوں سے ملاقات کرتے ہیں اور بخاری کردار تو آپ بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کے ساتھ ظاہر نظر آ رہا اب آپ کو ڈیپیوٹ کیا جا رہا ہے اچھ شریف کے لئے اس وقت ظاہر ہے راجہ دیو سینگ کا چونکہ وہاں پر معاملہ تھا اس کی اس کا اچھا مقام ہو گیا پوری دنیا میں تو کیسے ہوا بہت شکریہ اچھ شریف کی جو تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے اور ہوتا ہے مگر اچھ شریف کی تاریخ بہت قدیم ہے اس میں جہاں تک میں متعلق کر سکا ہوں مہنجو دڑو اور ہڑپا کی جتنی تہذیب قدیم ہے اسی قدر یہ اچھ شریف کی تہذیب بھی قدیم اور یہ وادی سندھ کی جتنی ساری تہذیب یہ قبل مسیح تک اس کے بہت سارے نشانیاں آثار ملتے ہیں اور پھر بعد میں بھی تو حضرت اس طرح سے کام نہیں ہوا جس طرح بتا رہے ہیں مہنجو دلو پہ تو کام ہوا اس طرح سے کام نہیں ہوا اور ابھی بھی اگر آپ اس شریف جائیں اور دیکھیں وہاں کہ جو پرانے طرز کی جو عمارات ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ شہر ماضی میں کیا تھا اس کی عمارات وہ خود ایک مو بولتی کہانی ہیں وہ کہانی سنا آ رہی ہیں اور یہ جو پنجنت ہیڈ ورکس ہے اس سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے اور یہ دریا کے ایسے سمجھیں کہ پانچ دریا وہاں کرنیتے ہیں اور اس کے سنگم پر ہے اور یہ جو اچھ ہے اس کا پہلے نام تھا دیوگڑ وہ راجہ دیو کے نام سے تھا تو حضرت جلال الدین حیدر صرف پوخش بخاری رحمت اللہ تعالی جب آپ تشریف لائے یہاں اچھ شریف میں اور آپ کو حضرت بہاہ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ان کی حیات میں بھی یہاں ایک دفعہ آئے پھر چلے گئے تھے پھر ان کے وسال کے بعد مستقل سکونت یہاں پر دوبارہ پیار فرمائی تو جب آپ مستقل سکونت کے لیے یہاں تشریف لائے تو اچھ اپنے تمام تار اس تاریخی پس منظر کے اعتبار سے بہت بڑا مرکز تھا تو آپ نے راجہ دیو گھر آیا ہے اور اوچہ رانی اور دوسری کا نام تھا سیتہ رانی تو یہ درمیان میں پانجند کا یہ جو دریاں گزرتا ہے اس دریاں کے مغرب کی طرف ہے سیتپر اور مشرق کی طرف ہے اچھ شریف تو وہ اوچہ رانی کے نام پر اچھ شریف بنا اور سیتہ رانی کے نام پر سیتپر بنا لیکن بنا کیسے داخل اسلام یہ بتا یہ نظر کہ جب آپ نے راجہ دیو کو دعوت دی اسلام کی اس نے قبول نہیں کیا تو کچھ عرصے بعد آپ کی بیٹی نے اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تو یہاں پر پہنچ کر دیکھئے کہ اسلام میں کتنی وسط ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کتنی اکرام ہے کتنی ریسپیکٹ ہے کتنی جگہ ہے کتنی وسط ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ نے اس کے نام پر اس کا نام اچھ شریف رکھ دیا حالانکہ آپ چاہتے تو جیسے آپ نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا نام تبدیل فرما دیا غلام فاطمہ رکھ دیا تو اس شہر کا نام بھی غلام فاطمہ ہو سکتا تھا جلال پور ہو سکتا تھا کئی اور اعتبار ہو سکتے تھے اس کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نام تھا آپ نے اسی نام کے اوپر ہی اس شہر کا نام رکھ دیا یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے اس کی عزت اور توقیر بھی برقرار رکھی اور ایک میسج بھی دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہو اور چونکہ اس نام کے اندر دینی اعتبار سے کوئی قواہت نہیں تھی کچھ کمانا ہے بلند تو اس اعتبار سے آپ نے اس نام کو جاری رکھا اور اس نام پر یہ شہر پھر آباد ہو گیا اور اچھا کوئے کا کیا واقعہ ہو تو جب آپ تشریف لائے تو دیکھیں وہ دور تبلیغ کا بھی تھا سٹرگل کا بھی تھا مگر کرامات بھی ضروری تھی جب آپ تشریف لائے تو وہ جو کوئن تھا ہندو کیونکہ ہندو ازم کے اندر جو جادو ہے اس کی تعلیم بہت گہری ہے اور انہوں نے جادو کے ذریعے سے وہ کوئن تھا وہ کوئن سے آواز آتی تھی رام رام تو جادو کے ذریعے سے انہوں نے یہ کر رکھا تھا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں آپ نے اسے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کرو تو وہاں سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگ اور کیوں نہ ہوتا جن کا پیالہ ذکر کرے اور جن کے رگ و ریشے میں اللہ کا ذکر ہی سمایا ہوا ہو تو ان کی زبان سے جب یہ لفظ جاری ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس قول کو عمر کر دیتا ہے اس حکم کو جاری اور ساری فرما دیتا ہے تو یہ پھر اچھ شریف میں پھر آپ نے اس کو مرکز بنایا اور آپ نے خانقہ بنائی دار العلوم بنایا اور یہاں اچھ شریف میں پھر آپ نے کم و بیش پچیس سال گزارے اور دین کی اشانت جن کا قلب وسیعہ اپنی جگہ لیکن بہت کجی نظر آتی ہم آئیسولیشن میں انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں چار یار تھے چار مختلف سراسل تھے چار مختلف منبی تھے چار مختلف مرکز کے سلسلے تھے ایک طرف باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ آلے پھر ان کے خلیفہ جلال الدین سر پوچ رحمت اللہ آلے پھر حضرت کلندر پاک حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ آلے سیون شریف سے موجود ہیں یعنی چشتیا فیضان بھی ساتھ ساتھ موجود ہے اب ان کا ایک نیکسس تھا برے صغیر پاک و ہند میں کیا شمال کیا مشرق کیا مغرب کیا جنوب کیا سینٹرل یعنی ہر جگہ پہ جو آپ کی ڈومیننسی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک نیکسس بنا کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک دوسری کی عزت و توقید اور اللہ کے مشن کا کام ہو رہا ہے وہ بتائیئے صاحب وہ بڑا کمال کام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم اولیاء کرام کی اگر انداز تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کھچاؤ تناؤ آپس میں ایک دوسرے سے حسد ایک دوسرے کی لیک پولنگ یہ نظر نہیں آتا بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ تربیت کرنا اور اولیاء کرام کا انداز یہ بھی رہا ہے کہ اگر آپ کی خانکاؤں میں اولیاء کرام کی خانکاؤں میں اگر وہ کسی ایک کوئی پیر صاحب ہوتے تھے ایک خانکا کے اندر اگر ان کے موریدین کی تعداد اتنی ہو جاتی تھی کہ تربیت وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیا کرتے تھے تو یہ اولیاء کرام کی زواد میں ہمیں نظر آتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چار یاروں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک ساتھ ایک ٹیم بنا کر دین کا کام کیا کیونکہ مقصد تربیت ہے اور دین کے کام کے لیے سب سے بہترین چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کام اس انداز سے کریں کہ وہ کام دیر پا ہو اور اس کا اثر بھی رہے اور چونکہ اس دور کے اندر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ماحول بہت خطرناک تھا منگول تھے پھر اسی چنگیز خان نے اس میں ظلم کیا اور ظلم و ستم وہ کرتا رہتا تھا اس ماحول کے اندر دین کا مستحکم کام بہت ضروری اور پھر آپ تشریف لائے بخارہ سے دیر آپ نے ساتھیوں کے ساتھ کام کیا وہ بھی اللہ کے ولی وہ بھی نیک اور مشن لینے والے ہیں سب کا اپنا اپنا رتبہ سب کا اپنا مقام اپنا اپنا رتبہ اب اس دین کے کام کو زبردست طریقے سے کرنے کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی گئی کہ جہاں پر بیسیوں زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی اور یہ تیس سال کا عرصہ جو ہم دیکھتے ہیں اچھ شریف کا وہاں پر آپ نے جب یہ یونیورسٹی قائم کی تو اس سے کئی علامہ فارغ التحصیل ہوئے اور دین کا کام انہوں نے آگے کیا یہ وہ طریقے کار ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جاتا ہے اس طریقے کار کو تو تربیت کا موحل اچھا بند ہے اور پھر آپ کی خانکاؤں میں تربیت بھی پھر اس انداز کی تھی کہ تذکیہ نفذ بھی جس کے لئے نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی کہ یعلموہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم تو آپ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا کہ کتاب و حکمت بھی سکھائی جا رہی ہے قرآن و حدیث بھی سمجھا جا رہا ہے تذکیہ نفذ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ تذکیہ نفذ بھی ایسے کمال انداز میں کہ جو اس خانکا میں آ جاتا جو اس تربیت گاہ میں آ جاتا پھر وہ کچھ نہ کچھ درجہ لے کر ہی پھر اس خانکا سے جاتا تھا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں افراد نے مل کر زبردست انداز سے کام کیا پھر اسی ذکر کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ آج موجودہ دور میں آپ کی آل و اولاد جو ہے وہ دین کے کام پر ہمیں نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اکثر جو بخاری سید جو کہلاتے ہیں وہ آپ کی آل و اولاد میں شامل ہیں اسی طریقے سے حضرت جہانیہ جہانگش رحمت اللہ علیہ آپ کے پوتے مطلب وہ اتنا بڑا ہے عبداللہ شاہ جو ہیں مصد علیہ بدین کے اندر وہ آپ کے پوتوں میں شامل ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو کماری پر بزرگ ہیں جن کا نام ہم کہتے ہیں کہ راشد بخاری صاحب ہیں وہ ہیں اسی طریقے سے غائب شاہ بابا سید عبد حسین شاہ جو ان کو کہتے ہیں اور اکثر بخاری سادہ جو ہے وہ آپ کی آل و اولاد بخارہ کے جد ہیں تو یہ کیوں ہوا اور آپ کے ایسے زبردست آل و اولاد کیوں ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کی مزارات ہیں اور جہاں سے فیض لٹ رہا ہے آپ کی تربیت کا اثر تھا نہیں آپ ایک قدرت کا ایک نظام دیکھیں جو میں بار بار چونکہ مجھے بڑی چاشنی محسوس اس بات میں ہوتی ہے یہ جو چار یار ہیں ان کا جو نیکسز بنا یہ قدرت کا کیسا ایک مربوط نظام ہے اللہ تعالیٰ نے پورے برے صغیر پاک و ہند میں ان کے ذریعے سے ایک باقاعدہ چھاپ جسے کہتے ہیں اسلام کی وہ باقاعدہ مضبوط کروائی وہ رنگ مضبوط وہ سبغت اللہ کا جو رنگ ہے مضبوط کروائی پھر وہ ایکسپلور ہوا پوری دنیا تک آپ یہ دیکھیں یہ کیسا کام ہے یہی میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ یہ جو چار افراد تھے یہ چاروں کا اپنا اپنا ایک فیض تھا اور اخلاص جب ہوتا ہے نا تبلیغ دین کے اندر تو وہ اخلاص کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے بہت شکریہ جی ڈاکس آپ آپ لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور فائنلی چونکہ بات ہم نے آل سے شروع کی تھی تو آلی پہ بات ختم ہونی چاہیے رب بتائیے صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہی ہے کہ جو شریعت ہے طریقت ہے حقیقت ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے حضور کا فعل مبارک ہے حضور کا حال مبارک ہے حضور کی اتباع کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا تو اول پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اولیاء کا یہی مشن تھا اور یہی طریقہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ تو شیف لائے بہت شکریہ مدیز صاحب آپ تو شیف لائے ناظرین اکرام بس جاتے جاتے صرف ایک مختصر سی بات ڈاکس صاحب نے جو بات فرمائی ہے اسی بات کو ٹو کرتے ہوئے اولیہ کا مشن کیا تھا اولیہ کا مشن یہ تھا یہ ناظرین یہ کنیکٹیوٹی ہے یہ انسان کھڑا ہوا ہے اور یہ ظاہر دین اسلام ہے اولیہ نے کچھ نہیں کیا ایک انسان کو جو کہ دین اسلام سے باہر تھا اس کو جا کے کنیکٹ کر دیا اسلام کے ساتھ اور پھر اس کو یہ بتلا دیا کہ یہ کنیکٹیوٹی دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی اولیہ اکرام نے ناظرین جو کام کیا وہ اصل کام ہی یہ کیا ہے ہم ایکچولی ڈسکنیکٹ تھے ہم ڈسکنیکٹ آج بھی ہیں ناظرین ہم جو اولیہ اکرام کی تذکار پاک کرتے ہیں یا ان کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت پیش کرتے ہیں یا جو ان کی پوری حیات تیبہ آپ کو سنائی اس کا مقصد کیا ہے آج زندگی کے اندر بڑی لکجریز ہیں آسائشیں موجود ہیں سب کچھ ہے ہمارے پاس ناظرین نہیں ہیں تو وہ قلب نہیں ہیں جس پر وہ اثر موجود ہو کہ وہ اثر دین اسلام اگر کہیں تکلیف میں ہے تو ہم اس تکلیف کو محسوس کریں اگر ہم اپنے راستے سے ہڑ گئے تو پھر اس بات کو محسوس کریں کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا بلکہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے بس یہی ناظرین وہ مشن ہے جو ہم یہاں پر اس پرگرام کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کتاب الشفا گھر میں اتفاق و محبت کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں بہت کمال وظیفہ ہے کیونکہ آج بڑے برطرے برطن جو ہیں وہ بچتے ہیں تو لہٰذا اس وظیفے کو غور سے سنیے گا روزانہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کا اسمہ مبارک یا واسعو یا حنانو یا حلیمو کی ایک ایک تذبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ بہترین جہاد آدائیگی نماز پر اختیار کرنا ہے یعنی بنیادی طور پر وقت پر آدھا کرنا ہے روزنامہ نائنٹی چو نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا حضرت جنسر پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور ہمیں ٹویچر پر ضرور فالو کیجئے گا فیس بو پیج کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے لَا يُمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّ عَقُونَ حَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِدَهِ وَوَلَدَهِ وَنَّاسِ عَجْمَعِينَ لَتَاللہ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لَا اِلَهَ اِللَّهِ وَالْحَمْدُ رُسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ